ملدہ صاحب کہتے ہیں اگر چیخ و بکار نہ کی جائے تو نوحہ کرنا ثابت ہے کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کی میت کے اوپر نوحہ کر کے آہو بکا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں تو اس سے میں نے یہ بتایا کہ ماتم نوحہ اس حوالے سے نوحہ کے جس میں چیخ و بکار ہو ایک تو ہے کہ آپ نظم کے انداز میں کرتے ہیں وہ بلکل ثابت ہے اس حوالے سے نوحہ کے جس میں چیخ و بکار ہو ایک تو ہے کہ آپ نظم کے انداز میں کرتے ہیں وہ بلکل ثابت ہے یہ ان کے جو ہزارہ جوٹ ہیں ان میں ایک اور اضافہ ہوا چاہتا ہے یعنی یہ ایک نیا جوٹ کا اضافہ ہوتا ہے جو ہزاروں جوٹوں میں ایک اضافہ ہوتا ہے کتنی خلط بات ہے ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے آئے ہیں کہ یہ آدمی پہلے ہم کہتے تھے نیم رافضی ہے اب ہم کہتے ہیں پیور رافضی ہے پیور سو فیصد خالص رافضی ہے کیوں یہ دیکھئے گا پہلے اس شخص نے لوگوں کو ہاتھ باندھنے سے ہاتھ چھوڑنے تک لے آیا اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں افضل نہیں سمجھتے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ امام مالک میں یہ جھوٹا اتومت لگائے گی کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر قائل تھے اگر کوئی بندہ کیام میں ہم نے پورا باہ بادہ ہے کہ دائے ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا جائے امام بخاری نے عدیز ہی امام مالک سے لیے اب اس سے نا لگائے امام مالک کی کتاب دنیا میں موجود ہے اور مالکی ان کے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں اچھا اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی ہاتھ باندنے کی عدیز تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری قطبہ ستہ کے اندر تو یہ بھی سن لیجئے ہاتھ باندنے کی عدیز صحیح بخاری میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے سنن نبی دعوت کے اندر بھی موجود ہے سنن ترمزی کے اندر بھی موجود ہے اور یہ الفاظ رسولی جی یہ صحیح بخاری میں ہے سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دائے ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھیں کہا رکھیں بائیں زیرہ پر یہ صحیح بخاری میں موجود ہے سات سو چالیس نمبر حدیث اور امام بخاری نے الموتا امام مالک سے لیا اور الموتا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجہ کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں اور اگر جان کی امان پاؤں تو ارز کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ بندنے سے زیادہ دیتا ہے اور ابھی میں کل ہی اس کا کلپ سن رہا تھا کہتا ہے دیڑھ سال ہو گیا ہے کلپ میں نے کل سنا ہے لیکن یہ کلپ کب کا ہے یہ مجھے نہیں بتا وہ سکتا ہے سال پہلے کا ہو تو اس لیا سے دہی سال بن جائیں گے اس کلپ میں یہ کہہ رہا تھا دیڑھ سال ہو گیا ہے میں نماز ہچھڑ کے پڑھنا ہوں فرزیوی نفلیوی کدھی کدھی نفنا چھتے بننے فرزا چھے فیر بھی نہیں میرے بھئی آپ تو انتے گال واد گئی ہے جڑا تو انہوں تانگ کریں کوئی کہیں آتھے ہاتھ بننا ہے کوئی کہیں آتھے ہاتھے انہوں کو یار میں بند نہیں گل ختم اور یہ آپ غصے میں بھی کہہ رہے ہوں گے تو ایک اور سنت پر عمل کر رہے ہوں گے ارسال الیدین میں نے تو آپ کو بتایا میں نے تو سال ڈیٹھ سے ہاتھ باندنا ہے آل موس چھوڑ دیا ہے کبھی کسی نفلی نماز میں باندھوں میں تو فرض نماز بھی آج چھوڑ کیا پڑتا ہوں اس شخص نے ہاتھ چھوڑا دیئے تھے کیونکہ اس کے جو ساتھ بادر والے ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر پڑتے ہیں اور اس شخص نے وضو میں پاؤں دونے سے کہہ دیا کہ مسا کرنا ہے اب اگر کسی کے پاؤں پہلے ہی دھولے ہوئے ہیں اور اسے وضو کرنا پڑتا ہے اور کوئی گرد وغیرہ نہیں لگی گھر میں بیٹھا ہے اور وہ مسا کر لیتا ہے کہ اگر ہم ریشو کلگریٹ کریں تو سکسٹی پرسنٹ شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور فورٹی پرسنٹ اہل سنت کے حق میں یہ تھرٹی پرسنٹ کہہ لیں اہل سنت کے حق میں اور سیونٹی پرسنٹ شیعہ کے حق میں ہم تو جرابے پہن کر مسا کرتے نا جب جرابے نہیں پہنی موزے نہیں پہنے تو پاؤں کیا کرنے ہیں دونے قرآن کا حکم ہے لیکن وہ بادر پار والے کیا کرتے ہیں وضوح میں آخری واجب ہے دونوں پہروں کا مسا کرنا ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے اور کہا تک پہروں کا مسا کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں سکرین پر پہر کے مس میں واجب مقدار یہ ہے کہ انسان پہر کی کسی ایک انگلی سے لے کر پہر کی جوڑ تک مس کرے گی پاؤں کا مسا کرتے ہیں اور یہ بھی پاؤں کے مسے پر آیا آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بس چیخو پکار نہ ہو یہ چیخو پکار تو نہیں ہو رہی نا کہ چیخو پکار ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے نوہوں کے پیچھے یہ آواز آتی کی نہیں آتی وہ مرسیہ جو پڑے جاتے ہیں تو یہ کیا ہے اگر چیخو پکار نہ کی جائے تو نوہا کرنا ثابت ہے بھئی نوہا ہے ہی حرام کسی شکل میں ہو جائے نوہا تو حرام ہے آپ نے فرمایا نوہا کرنے والی عورت اگر توبہ کے بغیر مر گئے اس کو گندک پٹاس کی ایک کمیز پہنائی جائے گی اور اس کو پہنا کر جہانم میں پہنے گئے چونکہ بادر پار والے نوہا کرتے ہیں تو یہ نوہا یہ بھی ایک سٹیپ بنا دیا گیا تو یہ بہت ساری باتوں میں شریعت سے نکل چکا ہے اور کھل کر رافضی بن چکا ہے ابھی بھی کسی کو نہیں سمجھ آتی تو آنکھیں بند ہونے کی دیرے آ جائے گی جب فرشتے آئیں گے نا اس سوقتیں گے ایک محلت دے دے یارب میں سمجھ جاؤں گا لیکن اس سوقت سمجھ نہیں آسا موسیقی موسیقی